اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست آویج شہزار کہاں پہ آپ لوگوں کو سکرین پہ ایک ویڈیو نظر آ رہا ہوگا اسرار بھائی کی ایک ویڈیو ہے ٹھیک ہے کیا لکھ رہے ہیں جہاں پہ بار بار وائٹی سٹوڈیو نہ کھولنا چینل ڈیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے پانچ چھ سے زیادہ ویوز نہیں آئیں گے کہاں پہ اسرار بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ وائٹی سٹوڈیو کو بار بار اوپن نہ کریں پانچ یا چھ سے زیادہ ویوز کبھی نہیں آئیں گے ٹھیک ہے بھائی ہم نہیں کھولتے ہیں اسرار بھائی کہہ رہے ہیں تو ہم نہیں کھولیں گے ٹھیک ہے وائٹی سٹوڈیو کو اب ہم کبھی نہیں کھولیں گے ٹھیک ہے چھوڑیں اور اس کے بعد کوئی اور ویڈیو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نیچے جاتے ہیں سائر بھائی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوب خود کہتا ہے کہ وائٹی سٹوڈیو بار بار کھولیں گے تو ہر بار ویوز بڑھیں گے مگر اس طریقے سے کیا کہہ رہے ہیں جتنا زیادہ کھولیں گے اتنے زیادہ ویوز آئیں گے اب یار یہ کیا ہو رہا ہے اسرار بھئی کہتے ہیں کہ نہ کھولیں اور یہاں پہ ساہر بھئی کہتے ہیں کہ وائٹی سٹوڈیو کو جتنی دفعہ کھولیں گے زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں گے اور اسرار بھئی کہہ رہے تھے کہ وائٹی سٹوڈیو کو اگر آپ لوگ جتنی زیادہ کھولیں گے جاتے ہیں یہ میں آپ لوگ کو حقیقت بتا دیتا ہوں آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اس کے بعد آپ لوگ کو ہر چیز سمجھ آ جائے گی کہ سائر بھائی سے کہہ رہے ہیں یا اس کے بعد اسرار بھائی سے کہہ رہے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم لوگ جو وائٹی سٹوڈیو اوپن کرتے ہیں کسی لیے اوپن کرتے ہیں اپنے ویوز اور واش ٹیم وغیرہ دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے وائٹی سٹوڈیو ایک اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے سے آپ اپنی ویڈیو کی ایسی او بھی کر سکتے ہیں ہر چیز آپ اپنی وائٹی سٹوڈیو کو اوپن کر کے یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں ویوز ہو گیا ہے واش ٹیم ہو گیا ہے آپ کی ارننگ ہے ٹھیک ہے آپ کے چینل کے اوپر ویوز کہاں سے آ رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں کتنے آ رہے ہیں کتنے ٹائم میں کتنے آئے ہیں ٹھیک ہے تو ہر چیز آپ لوگ وائٹی سٹوڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اب آپ لوگ اگر وائٹ اسٹوڈیو کو اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کی چینل کے اوپر ویوز کم آ رہے ہیں تو آپ لوگ یہ دیکھ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو کو آپ نے یہی پہ سکپ نہیں کرنا ہے کہ آپ لوگ بھی یہی کہیں گے کہ ہم لوگ یہاں پہ آ کر مطلب ڈی موٹیویٹ ہوں گے تو ہم نے وائٹ اسٹوڈیو کو کھول نہیں نہیں ہے تو ایسا بھی آپ نے بالکل نہیں کرنا ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں ہر چیز آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں جب آپ کا چینل نیو ہے آپ لوگ ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی ویڈیو مطلب یوٹیوب ریکمینڈ نہیں کرتا ہے لوگوں کو نہیں دکھاتا ہے آپ کے چینل کے اوپر سبسکرائب بھی کم ہے آپ کے کنٹینٹ جو ہے نا وہ بھی اتنا مطلب آپ لوگ کے پاس اتنی زیادہ experience نہیں ہے تو آپ کی ویڈیو بھی اتنی اچھی نہیں ہے کسی اچھے topic کے اوپر بھی آپ نے ویڈیو نہیں بنائی ہے یا آپ نے بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھے topic کے اوپر آپ کے پاس experience بھی ہے لیکن پھر بھی آپ کے چینل کے اوپر views کم آ رہے ہیں ٹھیک ہے competition زیادہ ہوگا آپ نے کسی ایسی category کے اوپر ویڈیو بنائی ہے جس کے اوپر views نہیں آتے ہیں تو آپ لوگ جیسے ہی ویڈیو کو open کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگ کو جو views کم نظر آتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا چینل جو مطلب نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے گراف وغیرہ تو آپ لوگ جہاں پہ آ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں اور جیسے آپ لوگ اتنی زیادہ محنت کر کے ویڈیو بناتے ہیں تو جیسے آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو اوپر views نیچے جا رہے ہیں گراف نیچے ہی جا رہا ہے چینل گروہ نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پہ آ کر آپ لوگ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں ڈی موٹیویٹ ہو کر آپ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے ویڈیو کی جو تعداد ہے وہ کام کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی جو ویڈیو کی quality ہے اس میں کوئی کمی آ جاتی ہے آپ لوگ کا دل ٹوٹ جاتا ہے آپ لوگ کا دل نہیں کرتا ہے کہ ڈیلی آپ لوگ ویڈیو بنائیں ٹھیک ہے بہترین ویڈیو بنائیں quality content provide کریں اس پر کیونکہ بہت زیادہ محنت لگتا ہے جب آپ زیادہ محنت کرتے ہیں پھر بھی اس کا اچھا ریسپانس آپ کو نہیں ملتا ہے تو صاف زہر ہے اس کام کی طرف دل ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے طرف مطلب انسان اتنا زیادہ دل سے کام نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا مجبوری تو آپ لوگ کرتے رہیں گے ٹھیک ہے نا دو دن بعد ویڈیو اپلوڈ کریں گے تین دن بعد ویڈیو اپلوڈ کریں گے شارٹ کٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے ویڈیو میں کوئی improvement نہیں لیں گے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کا چینل ڈیلی ڈاؤن ہوتا جائے گا لب آپ کے چینل کے اوپر پہلے سے ویڈیوز نہیں آ رہے ہیں تو ویڈیو کو بار بار چیک کر کے آپ لوگ دوبارہ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے اور آپ کے چینل کے اوپر ویڈیوز کم آئیں گے آپ لوگ کی دوبارہ انہی گلدیوں کی وجہ سے اس سے زیادہ مزید آپ کا چینل جو ہے نا وہ dead ہو جائے گا اب جہاں پہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں گے جب چینل ڈیڈ ہوتا ہے ویڈیوز وغیرہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کم ہوتے ہیں تو ہم لوگ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ویڈی سٹوڈیو کو کھول نہیں ہے یہ اوپن ہی نہیں کرنا ہے تو ایسا بھی بالکل نہیں ہے میرے بھائی جب آپ ویڈی سٹوڈیو کو اوپن نہیں کریں گے جب تک آپ ویڈی سٹوڈیو کو اوپن کر کے ہر چیز اپنی نئی چیک کریں گے تو آپ کا چینل کبھی گروہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے سب کچھ آپ لوگ نے وائیٹی سٹوڈیو سے دیکھنا ہے چینل کی ہر ایک چیز وائیٹی سٹوڈیو سے چیک کر سکتے ہیں آپ کی ویوز کہاں سے آ رہے ہیں کتنے آ رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں کس ویڈیو کی اوپر زیادہ ویوز آ رہے ہیں سرچ سے آ رہے ہیں ریکومینڈیشن سے آ رہے ہیں براوس فیچر سے آ رہے ہیں آپ کی ویڈیو کے ساتھ سیجیشن میں مطلب یوٹیوب ڈال رہیج متلک Three کنسی ویڈیو دیکھتے ہیں کس قسم کی آڈینز کیا سرچ کرتی ہے ٹھیک ہے یوٹیوب کس طرح آپ کیegenل کو پرموٹ اور آپ کیشاہہہہ mains سے کیا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ جب PRO Light Studio open کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ سیکھ جائیں گے اگر آپ لوگ اسی ڈر سے کہ آپ کا چینل موجود ہوگا آپ لوگ demotivate ہوں گے تو آپ لوگ وائٹی سٹوڈیو کو اوپن ہی نہیں کریں گے تو آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ کی کس ویڈیو کے اوپر کس طرح سے ویوز آئی ہیں کتنے ویوز آئی ہیں یوٹیوب نے اس کو ریکمینٹ کیا ہے یا سرچ سے ویوز آئی ہیں یا کس طرح ویوز آئی ہیں ٹھیک ہے آپ کی جو آرڈینس ہے وہ کیا چیز دیکھتے ہیں اور یوٹیوب کے اوپر اس وقت کونسی چیز ٹرینڈنگ میں ہے کس طرح کے اوپر زیادہ ویوز آ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ کہاں سے دیکھ سکتے ہیں وائٹی سٹوڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اب آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ کو جو یوٹیبر منع کرتے ہیں کہ وائٹی سٹوڈیو کو نہ دیکھیں وہ اسی لئے کہتے ہیں کہ آپ لوگ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے جب آپ کے چنل کے اوپر ویوز کم آ رہے ہیں تو آپ کا دل ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے آپ اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں تو بار بار وائٹی سٹوڈیو کو دیکھ دیکھ کر آپ لوگ جو ہے یہاں پہ آ کر پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ کا دل نہیں کرتا ہے کہ آپ لوگ کام کریں گے مزید کیونکہ آپ کافی زیادہ محنت کر رہے ہیں پھر بھی ویوز نہیں آ رہے ہیں تو آپ کا دل مطلب اس کے بعد آپ لوگ ڈی موٹیویٹ ہو کر کام اپنا سلو کر دیتے ہیں یا کام مکمل طور پر چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے کس کا نقصان ہے آپ کا ہی نقصان ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ وائٹی سٹوڈیو کو اپن ہی نہیں کریں گے آپ نے اپن ضرور کرنا ہے بار بار اپن کریں جتنی دفعہ اپن کریں لیکن ویوز کو آپ نے دیکھ کر ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا ہے اور آپ لوگ یہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ویوز ڈاؤن آ رہے ہیں آپ کا جو ویوز والا گراف ہے وہ نیچے جا رہے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی چینل کے اوپر کونسی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کی چینل کے اوپر انٹریسٹیڈ نہیں ہیں آپ کی چینل کے اوپر ویوز نہیں آ رہے ہیں اور آپ نے اپنے ویڈیو میں امپرویوز لانا ہے باقی یوٹیوبر کو آپ نے دیکھنا ہے وائٹی سٹوڈیو میں جا کر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی آرڈینس کیا چیز دیکھتی ہے جن کی ورڈز کے اوپر آپ کی ویڈیوز آتے ہیں سرچ کیے تو ان کی ورڈز کو آپ نے کپی کرنا ہے دوبارہ اسی طرح ویڈیو بنانا ہے تو وائٹی سٹوڈیو کو اوپن کر کے آپ لوگ جو اپنے چینل کو گروہ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے وائٹی سٹوڈیو کو سمجھنا ہے تو یوٹیوب کے اوپر جا کر آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں کہ وائٹی سٹوڈیو کو کیسے یوز کریں تو وہاں پہ سب کچھ آپ لوگ کے سامنے آ جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے وائٹی سٹوڈیو کو سمجھنا ہے یوٹیوب کے الگوریثم کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد وائٹی سٹوڈیو کو ڈیلی اوپن کر کے جتنی بار آپ اوپن کریں گے جتنی آپ لوگ وائٹی سٹوڈیو کو سمجھیں گے سیکھیں گے اور وائٹی سٹوڈیو کے مطابق کام کریں گے تو اتنی آپ کو فیدہ ہے آپ کا چینل گروہ ہوگا یہاں پہ نہ میں نے یہ کہا ہے کہ ساہر بھئی غلط کہہ رہا ہے دونوں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں دونوں سے ہی کہہ رہے ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے وائٹی سٹوڈیو کو یوز بھی کرنا ہے اور وائٹی سٹوڈیو کو آپ نے غلط بھی یوز نہیں کرنا ہے ڈی موٹیویٹ بھی آپ نے نہیں ہونے ٹھیک ہے پریشان بھی آپ نے نہیں ہونے بلکہ آپ نے وائٹی سٹوڈیو کو دیکھ کر مزید اپنے چینل کو گروہ کرنا ہے اپنے کنٹینٹ میں امپروومنٹ لانے اب مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ